السلام علیکم انو ٹی وی میں خوش آمدید عوض بللہ عمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محربی دنیا میں قیامت کا وقوع ایک مرہوب موضوع ہے انٹرنیٹ پر ہزاروں ویب سائٹیں اور سینکلوں کتب اس پر لکھی جا چکی ہیں حتیٰ کہ دسمبر 2012 میں قیامت کی منظرکشی کرنے والی فلم نے سات سو ستر ملین ڈالر کا ریکارڈ بزنس کیا بہت سی ویب سائٹوں پر کاؤنٹ ڈاؤن میٹر لگے ہوئے ہیں جو قیامت کی آمد میں باقی لمحات کی قیمتی پیش کر رہے ہیں قدیم ماما تحزیب اور امریکی خلائی ادار ناسا کے سائنس دانوں نے بھی اگلے آنے والے کچھ سب کو دنیا کے لیے خطرنا کرا دیا ہے غرمی تعلیم یافتہ مسلمان اس طرح کے تیزیوں اور پیشنگوئیوں سے متاثر ہو کر بسا اوقات پریشان ہو جاتے ہیں قیامت کی چند چھوٹی نشانیوں میں نمبر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باسط نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات نمبر تین بید المقدس کی فتح نمبر چار فلسطین کی شہر امواز میں رونما ہونے والا تاؤن نمبر پانچ دولت کی فروانی اور زکاة کے مستحقین مادون ہونا نمبر چھے فتنوں کا ظہور پذیر ہونا انہی فتنوں میں سیدنا عثمان عزیل ترانہو کی شہادت جنگ جمل اور صفین خوارج کا رونما ہونا واقعہ ہرہ قیام کریم کو مخلوق کہنے کا فتنہ شامل ہونا نمبر سات جوٹے دائیان نبوت کا ظہور انہی میں مسلمہ کذاب اور اسود انسی بھی شامل ہے نمبر آٹھ حجاز میں بہت بڑی آگ کا رونما ہونا یہ آگ ساتھویں ہجری کے درمیان میں سن 654 ہجری کو لگی تھی اور بہت بڑی مقدار میں تھی جن مسلمانوں کے زمانے میں یہ آگ لگی تھی انہوں نے اسے تواتر کے ساتھ بیان کیا ہے چنانچہ امام نوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں سن 654 ہجری کو مدینہ منورہ کی مشرقی جانب ہرے کے اقب میں آگ لگی جو کہ بہت بڑی تھی شام اور دیگر علاقوں کے لوگوں نے اسے تواتر کے ساتھ بیان کیا ہے اور مجھے بھی اہل مدینہ میں سے اس نے بتایا جس نے یہ آگ دیکھی تھی نمبر نو امانت کا خیال نہ کرنا اس کی ایک سورج یہ ہے نمبر دس علم قبض ہو جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی علم قبض اس طرح ہوگا کہ اہل علم فوت ہو جائیں گے جیسے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں اس کی وضاحت موجود ہیں نمبر گیارہ زنا عام ہونا نمبر بارہ یہودی لیندین پھیل جانا یعنی سوت وغیرہ نمبر تیرہ ہر سمت علات موسیقی عام ہونا نمبر چودہ شراب نوشی کی کسرت نمبر پندرہ بکریوں کی چرواہے امارتیں بنانے کا مقابلہ کریں گے نمبر سولہ صحیح مسلم و بخاری کی روایت مطابق لونڈی اپنی مالکن کو جرم دے گی اس حدیث کے مفہوم کے متعلق متعدد اقوال ہیں تاہم ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے یہ موقف اپنایا ہے کہ دنیا میں نافرمانی بہت زیادہ ہو جائے گی اولاد اپنی والدہ کے ساتھ ایسے برطاو کرے گی جیسے آقا اپنی لونڈی کے ساتھ احانت اور گالم گلوچ والا برطاو کرتا ہے نمبر سترہ قتل عام ہوگا نمبر اٹھارہ زلزلے کسرت سے آئیں گے نمبر انیس زمین دھنسنے چہرے مسخ ہونے اور پتھروں کی بارش کے واقعات رونما ہوں گے نمبر بیس خواتین کا باریک اور تنگ لباس زیوے تن کرنا نمبر اکیس مومن کو سچے خواب آنا نمبر بائیس جوٹی گواہی عام ہونا اور سچی گواہی چھپانا نمبر تئیس عورتوں کی تعداد زیادہ ہونا نمبر چوبیس جزیرہ عرب کا دوبارہ سرسبز و شہداب ہو جانا نمبر پچیس دریائے فراد سے سونے کا بہاڑو نمہ ہونا نمبر چھبیس تردو اور جمع داد کا انسانوں سے باتیں کرنا نمبر تائیس رومیوں کی تعداد بڑھنا اور مسلمانوں سے ان کی جنگ نمبر اٹھائیس گستنتونیاں فتح ہونا قیامت کی بڑی نشانیاں ان سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حزیفہ ابن عصید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بیان کی ہیں جو کہ دس سلامات ہیں ان میں نمبر ایک خروج تجال نمبر دو عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ نزول نمبر تین یاجوج و ماجوج کا ظہور بزیر ہونا نمبر چار تین جگہوں سے زمین دھسنا پہلا مشرق میں نمبر پانچ دوسرا مغرب میں نمبر چھے تیسرا جزیرہ عرب میں نمبر سات دنوہ نکلنا نمبر آٹھ سورج کا مغرب سے دلو ہونا نمبر نو ایک جاندار کا رونما ہونا جسے دعوت الارض کہتے ہیں نمبر دس آگ کا نکلنا جو کہ لوگوں کو میدان حجر کی طرف کٹھا کرے گی یہ سب علامات مسلسل رونما ہوں گی ایک کے رونما ہونے پر دوسری اس کے فوری بات ظاہر ہوگی صحیح مسلم میں سیدنا حزیفہ بن عصید غفاری عزت آنہون سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئے اور انہوں نے یہ ساری نشانیاں ہمیں بتائیں اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل النو ٹی وی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ایک گھنٹی کی بٹن کو ضرور کریں